کسی کو مار دینے سے قتل کر دیا تو اس پہ کیا اس کا کیا نقصان ہوا اب وہ مر گیا اب وہ دیکھی نہیں رہا آپ نے جس لیے یہ کام کیا اس کو کیا پتا اب وہ تو چلا گیا اس کی تو مطلب اسی کا جواب دیا تھا شہزادی نے جزید نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا بلکہ جملہ ہی کہتا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کیا خدا نے نہیں لوگوں نے کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تو اپنے قدموں سے چلتے ہوئے اپنی شہادت گاہوں میں خواب گاہوں میں داخل ہو گئے اور بہت شان سے گئے تو شان سے جانے والا تو اپنی خواب گاہ میں پہنچ گیا اور وہ ولایتِ علی کا سفر اس کا آگے جاری ہو گیا وہ تو پکا قیدہ ہے ہمارا اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن قاقیدہ ہے اللہ نے بھی فرما دیا رسول نے بھی فرما دیا مولا نے بھی فرما دیا اس میں تو ہمیں کہیں سے شکی نہیں ہے اور یہ تو کہیں شاید اور فرقوں کو شک و شبہ ہو اپنے اوپر ہمیں یہ بلکل شک نہیں ہے کہ کہیں سے بھی اتنا بال برابر بھی کہ جہنم سے ہمارا کوئی تعلق ہے اور اس کے ہمارے پر لاکھوں ثبوت ہیں جبکہ دنیا کا کوئی مسلمان اپنے پاس ثبوت نہیں رکھتا لیکن ہمارے پاس ثبوت ہیں دلائل ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں کے عذاب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ہمارے لئے جہنم بنی ہی نہیں ہمارے لئے بنی ہی نہیں اس لئے کہ حدیث رسول یہی ہے کہ جہنم کو بنایا دشمنانِ علی کے لئے یہی حدیث ہے تو یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے اس کے سفر کو مادی سفر کو روکا قتل کر کے لیکن علمی سفر آپ اس کا گلہ نہیں کاٹ سکتے اس لئے کہ اب یہ معاملہ شیعوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سقیفہ کا قصہ ہم سنا رہے ہیں یا خیبر میں بھاگنے والوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں یا اہد میں پہاڑی پہ چڑھ کے بکروں کی طرح کودنے والوں کا نام ہم لے رہے ہیں نہیں یہ یہودی بیان کر رہا ہے یہ امریکنوں کو پتا ہے یہ لندن والوں کو پتا ہے تبرہ ہم نہیں کر رہے ہیں اب غیر اقوام کر رہی ہیں تو ہمیں مار کے آپ سمجھیں یہ سب روک جائے گا نہ یہ معاملہ باہر نکل گیا اور انگریز تو بہت پہلے سے جانتا تھا انگریز تو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ ہندوستان میں داخل ہوا اور جب جھگڑے ہوئے اور جب یہ شکایت ہوئی کہ صاحب جیل خانے میں شیعہ سنی دونوں لڑ رہے ہیں اور آکے اس نے ریجیڈنس سے کہا کہ بھائی وہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہلیں لڑنے کی وجہ کہلیں ایک گروب دوسرے گروب کے بزرگوں کو لانت کر رہا ہے تو انہوں نے کہا دوسرے گروب کو بلاؤ وہ جواب کیوں نہیں دیتا تو انہوں نے کہا بھائی وہ آپ کے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہلیں جیہاں کہہ رہے ہیں کہلیں تو آپ ان کے بزرگوں کو کہیے کہلیں وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے تو اس نے دلیل قائم کر لی اس نے کہا جب آپ ان کے بزرگوں کو برا نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ اسی دین پہ آ جائیے آپ والے غلط تھے ان کے والے صحیح ہیں آپ دھگنا چاہے